السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دس سفر المظفر اسلامی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل قدر نبی ہیں قرآن کریم میں ایک سو چھتیس مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اللہ تعالی نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے ان کے علید کا نام عمران تھا وہ پندروی یا سولوی صدیق پہلے مسیح میں پیدا ہوئے وہ پندروی یا سولوی صدیق قبل مسیح میں پیدا ہوئے پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا اور فرعون اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا اللہ تعالی نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادہ کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو گھنسا مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کی خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہ حضرت سوئیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی سفورہ سے نکاح کر دیا جب اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالی نے کوہ تور پر نبوت سے سر فراز فرمایا پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مجغول ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں با خدا تمہارا خشو و خضو اور رکو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے چھپا ہوا نہیں ہے بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے رخصت ہوتے وقت کی دعا حد ابو حریرہ رضا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو قلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو استعوذی اکم اللہ اللذی لا یخیب وداعیہ ترجمہ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جا مانتوں کو ضائع نہیں کرتا ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو اس کو دو ثواب ملیں گے ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشاقت کا ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے عامال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعم کے خواہش رکھتا ہے تو اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں دنیا اور آخرت کے دونوں کا انعم موجود ہے لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت کے دونوں کی نعمتیں مانگو اللہ تمہاری دعاوں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے آخرت کے بارے میں دوزخ کے لباس کی گرمی حتما رضا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبعیل اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بات دے کر معبوض فرمایا ہے اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے حلاق ہو جائیں گے طبع نبعی سے علاج پھوڑے فنسی کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریاز فرمایا کیا تمہارے پاس ذریرہ ہے میں نے کہا ہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی اللہم مطفی الکبیری و مکبیر السغیری اسفیہا انی ترجمہ اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ اس زخم کو ختم کر دے چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے پس جو جمعہ کے لئے نکلے وہ غسل کر لے اور اپنے پاس خجب ہو تو لگا لے اور مسواق کو ہر احال میں لازم پکڑو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کے یاد رکھنے والا بنائے اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہے تو کمینٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں اور اس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ